اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدِ فرمایا تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے لا الہ الا اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے وَالرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ وہ بڑا مہربان ہے اور نہائیت رحم کرنے والا ہے ہم عقیدہِ توحید کے ماننے والے عقیدہِ توحید کا مانا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اس کی ذات اور اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں انسان سے تقاضہِ بشری کے تحت جو غلطیاں کمزوریاں گناہ ہو جائیں گے اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے گا شرک معاف نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے کبھی بھی کسی بھی طرح وہ شرک کو قبول نہیں کرتا عزیز دوستو اس طرح کسی کے اکبر ہے نا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت اسی طرح ایک شرک اصغر بھی ہے وہ ہے بسمو کرنا بناوٹ کرنا ریاکاری کرنا دکھلاوہ کرنا اس کو بھی شرک اصغر کہا گیا اللہ چونکہ وحدہ لا شریک ہے تو اخلاص کو پسند کرتا ہے فقط اس چیز کو قبول کرتا ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جائے ساری زندگی انسان کسی چیز کو دین سمجھ کر کرے لیکن اس میں تصنع پیدا کر لے ریاکاری اور دکھلاوہ پیدا کر لے اللہ کی بارگاہ میں وہ قابل قبول نہیں تھوڑا کام کیا جائے لیکن فقط اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے آپ دیکھیں کہ اگر امام غزالی ایک بڑی خوبصورت مثال لکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ریاکاری کی مثال یوں سمجھو ریاکاری پر سزا ملنے کا معنی یوں سمجھو کہ ایک پیرے دار سے ایک بادشاہ بڑا راضی تھا کہ یہ تو راک بھی ساری کھڑا رہتا ہے اور میری حفاظت کے لیے تلوار اس نے تانی ہوتی ہے بادشاہ بڑا اس سے خوش تھا انام و اکرام دینا چاہتا تھا اور دیتا بھی تھا لیکن اچانک بادشاہ کو اگر یہ خبر ملے کہ یہ جو پیرے دار رات بھی ساری جاگتا رہتا ہے یہ میرے لیے نہیں جاگتا بلکہ معاذ اللہ اس کی تو کسی کنیز پر نظر ہے اس لیے اس نے رات کی ڈیوٹی طلب کی تو فرماتے ہیں اب بتاؤ بادشاہ اسے کیا سزا دے گا اس نے کتنا اعتماد کیا کتنا اس نے اس کے ساتھ محبت کی کتنا اس سے پیار کیا وہ کیا نکلا ہمارا بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی شخص پر بڑا اعتماد کرتے ہیں اس سے بڑی محبت کرتے ہیں لیکن اگر ہمارا اعتماد ٹوٹتا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے نبی پاک علیک صلات و سلام نے فرمایا سب سے بڑی زیادتی یہ ہے تمہارا اپنے بھائی کے ساتھ ظلم یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی معاملے میں جھوٹ بول رہے ہو اور وہ تمہیں سچا سمجھ رہا ہو یہ بڑا جھوٹ ہے تمہارا مخلص زندگی جو ہوتی ہے نا اخلاص والے وہ قابل قبول ہوتی ہے اپنی زندگی سے ہر قسم کی تسنوں کو ہٹائیں ہر قسم کی بناوٹ کو ہٹائیں ہر قسم کی جو ظاہری زیب و زینت ہے جو ملمہ سازی ہے اس کو دور کریں دینی کام بھی اگر اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے تو وہ دنیا بن جاتا ہے اور اگر بظاہر وہ کام دنیا کا ہو لیکن کیا رب رسول کی رضا کے لیے جائے اللہ رسول کی رضا کے لیے دیکھیں نا ایک آدمی تجارت کر رہا ہے بظاہر تو وہ کاروبار کر رہا ہے پیسے کمارا ہے بظاہر تو وہ وہ کام کر رہا ہے جس کو عام مفہوم میں لوگ دنیا داری کرنا کہتے ہیں لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا جو سچا تاجر ہوگا نا سچا تاجر اللہ قیامت کے دن اسے نبیوں کے ساتھ جگہ آتا فرمائے گا وہ تجارت کر رہا ہے پر کر سچائی کے ساتھ رہا ہے لوگوں کو صحیح چیز دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کوئی اور رستہ نہیں ہے ارسان سے دیدر جلی کوئی اور نہیں کدھر انظام کیا نا اس لیے کار کے سارے دو سن گیا رہے ہیں پیچھے جلیوں لیڈیز آئی در ہوں جہاں سے کوئی راستہ رکھتا نکلنے اللہ آپ کو سلامت رکھیں خواتین کے لیے کل اگ بندوبست ہو جائے گزرنے کا تو وہ اچھی بات ہے اللہ آپ کو سلامت رکھیں چلے میں جو بات ارز کر رہا تھا اس پر آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ جب انسان کا مزاج یہ ہو کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اب کوئی آدمی رزقے حلال کمانے کو نکلتا ہے محنت مزدوری کے لیے جاتا ہے تو لوگ تو یہی سمجھیں گے نا کہ دنیا داری کر رہا ہے ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا صحابہ بھی موجود تھے تو جب وہ گزرا تو بعض لوگوں نے کہا دیکھو یہ کاش اللہ کے رستے میں جد و جہد کرتا یہ تو دنیا داری کر رہا ہے تو حضور نے فرمایا اگر اپنے بچوں کے لیے رزقے حلال کمانے نکلا ہے پھر بھی اللہ کے رستے میں ہی ہے اور اگر اس لیے نکلا ہوا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے تو پھر بھی یہ اللہ کے رستے میں ہی ہے اور فرمایا اگر اس لیے نکلا ہے کہ اپنے بہن بھائی بال بچے ماں باپ دوست تعباب کے ساتھ خیر کرے گا تو پھر بھی اللہ کے رستے یعنی بظاہر وہ کام جنہیں لوگ دنیا کا کام سمجھتے ہیں اگر اس میں بھی رضا الہی شامل کر لی جائے تو وہ کام دین بن جاتا ہے اور اگر جس کام کو لوگ دینی کام سمجھ کے کریں لیکن اس میں تسنو آ جائے بناوٹ آ جائے لوگوں کو ذرا پتا چل جائے ذرا میری بھی فوٹو آ جائے ذرا میرا بھی نام ہو جائے تو آپ نے دینی کام نہیں کیا یا آپ نے دنیا داری کیا تو اپنی زندگی میں اخلاص میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ میاں بی بی بھوک میں بھی گزارہ کر لیتے ہیں تھوڑی وسائل میں بھی زندگی گزر جاتی ہے شرط یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہوں لیکن اگر خاتون کو پتا چلے کہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے اور خامد کو پتا چلے کہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے تو وہ گھر نہیں چلتا تو اگر اخلاص نہ ہو تو ایک گھر نہیں چلتا تو پورا دین کیسے چلے گا اپنی زندگی میں اپنی مزاج جمنی اخلاص بہت ساری ہماری پریشانیوں کا سبب ہمارا دکھاوہ ہے اور میں نے دیکھا ہے یہ جو دکھاوہ کرنے والے ہیں بچارے یہ بڑے ڈسٹرب لوگ ہیں ذہنی طور پر شدید پریشان لوگ ہیں دکھاوہ کرنے والے بچارے بڑی تکلیف میں ہیں کہ دیکھو یار میری فوٹو نہیں آئی خود بتاتے ہیں اللہ کا شکر ہے جی میں فلانا کام بھی نیکی کے کرتا ہوں بڑا کرم ہے جی فلان خیر بھی آپ کو یہ کیوں بتانا پڑا اتنی پریشانی کیوں لگ گئی آپ کو اگر آپ کرتے ہیں تو اللہ تعالی اس کا عجر آپ کو عطا کرے گا خود بخود آپ کو کیوں ایسا کرنا پڑا اخلاص والے زندگی گزاریں اپنے لہجوں میں اپنے لفظوں میں حسن اور صفائی لائیں دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ بڑی نیکیاں لے کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے ان کے پاس بڑی نیکیاں ہوں گی لیکن اللہ فرمائے گا تم نے نیکیاں تو کی تھی پر کی تھی لوگوں کو دکھانے کے لیے اب اس طرح کرو جن کو دکھانے کے لیے نیکی کی تھی انہی سے جا کے عجر مانگو میرے لیے کی نہیں لہٰذا ان سے عجر مانگو جن کے لیے تم نے نیکی بڑا سخت معاملہ ہے اور بڑا عذیتناک مسئلہ ہے دکھاوے کا یعنی کوئی بھی آپ کام کریں آپ کسی کے شاگرد ہوں تو مخلص ہوں کسی جگہ ارادت ماند ہوں تو مخلص ہوں کسی جگہ استاد ہوں تو مخلص ہوں کسی جگہ آپ کی ذمہ داری تعلیم و تربیت کیوں تو مخلص ہوں اگر اخلاص نہیں ہوگا تو پھر ریاکاری کا سادہ ترجمہ اداکاری ہوتا ہے پھر اداکاری بندہ کتنی کو کرے گا تھک جائے گا آپ مخلص ہو کر مخلص ہو کر اپنا کام بھی شئی کر کے کریں کریں اللہ کی رضا کے لیے یہ رشتہ داروں میں زیادہ لڑانیاں کیوں ہوتی ہیں سارا چکر پروٹوکول کا ہے مجھے آگے نہیں کیا میرا نام نہیں لیا اگر اخلاص ہو جائے میں نے اللہ کی رضا کے لیے صلح رحمی کر لیا تو پھر تو میرے نبی پاک نے فرمایا جو تم سے توڑے اسے جھوڑو جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو پھر تو انداز اور ہو جاتا ہے اخلاص جو ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے اخلاص جو ہوتا ہے وہ حسن ہوتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مخلص ہو جاؤ خالص ہو جاؤ اللہ کی رضا کے لیے تمہارا تھوڑا عمل بھی تمہیں کفائد کر جائے گا تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے زیادہ ہو جائے گا مخلص ہو جاؤ تھوڑا عمل بھی فائدہ دے گا لیکن اگر اخلاص نہیں تو پھر تو انسانی زندگی انتہائی کٹھن ہو جاتی ہے وقت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے مخلص ہے نا جو بندہ تو وہ سادہ بھی ہے جو مخلص ہے وہ چھپا ہوا بھی ہے اور غزور نے فرمایا اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں وہ بندہ ویسے ہی انفرادی ہو جاتا ہے اخلاص اپنی زندگی میں اپنے معاملات میں اپنی روٹین میں اس کو شامل بے نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو ٹیچر ہیں اس ہی دارے میں خود پتہ چل جاتا ہے انہیں کہ یار یہ بچہ کمزور ہے غریب ہے اس کے ماں باپ زیادہ اخراجات قبول نہیں کر سکتے اٹھا نہیں سکتے تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ استاد سب اپنی جیب سے اس کا خرچہ دے رہے ہوتے ہیں یہ اخلاص ہے اگر مخلص ہو جائیں منتظمین معاونین تو بہت سارے بچے جو تعلیم سے رہ جاتے ہیں وہ نہ رہیں وہ پڑ جائیں ہم اگر مخلص ہو جائیں اخلاص ہو جائیں تو ہم بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں ان کے کاروبار سیٹ کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں لیکن ہمارا تو خیال ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی سیٹ ہو جائے تو میرے برابر نہ آ جائے مخلص اگر ہو جائیں تو زندگی میں بڑے سارے لوگوں کا ہاتھ تھامیں گے بڑے سارے لوگ ہوں گے جن کو لے کے چلیں کہ شرط اللہ کی رضا ہے اللہ کی رضا شرط ہے اگر اللہ تعالی کی رضا وہ حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں جب ہم قادسیہ کے علاقوں میں جنگ لڑ رہے تھے تو وہاں ایک شخص بڑا مہنگا مالِ غنیمت بعض نے تو لکھا ہے کہ تاج سونے ہیرے لگے ہوئے تھے بادشاہ کا تاج وہ بندہ نہ دھونڈ کے لائے مل نہیں رہا تھا جنگ ہوئی تو ایک آدمی سادہ سا فوجی وہ تاج لے کے شام کو سیپہ سالار کے خیمے میں داخل ہوا تو ان سے جب پوچھا گیا وہ تاج انہوں نے پیش کیا چیرے پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے امیر آدمی ہیں جو آپ نے بڑی دیانہ داری سے یہ تاج واپس کر دیا کہنے لگے نہیں گزر بسر مشکل سے ہے تو کہا پھر آپ نے اتنا مہنگا تاج آتا سایا تھا واپس کیسے کر دیا کہنے لگے میں نے اپنے رب کو راضی کرنا دیانت داری اللہ کی رضا کے لیے دکھائی اب وہ واپس جانے لگے تو ان کو آواز دے کے پوچھا گیا نام ہی بتاتے جائیں قبیلہ ہی بتاتے جائیں یہاں تو آپ کو پتہ تصویریں بھی لگتی ہیں اخبار بھی آتے ہیں فیس بک بھی چلتی ہے فلانے کو بھی پتہ چل جاتا ہے بورڈ بھی لگتے ہیں فٹیاں بھی یہاں تھا کہ لوگ مسجد کی ٹائلوں پہ بھی نام لکھوا لیتے ہیں برائے سالے سواب وہ فرشتوں کو پتہ ہے کس کے لیے کیا ہے پتہ ہے جس نے عجر دینے ان سے آپ کسی حساب سے نام لکھوا رہے ہیں پتہ ہے اللہ کو جس نے عجر دینے ان سے وہ جانتا ہے تو ان کو آواز دے کے کہا گیا نام ہی بتا دیں تو وہ سے ابھی کہنے لگے جس رب و رسول کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے وہ میرا نام بھی جانتے ہیں باپ کا نام بھی جانتے ہیں قبیلہ بھی جانتے ہیں اپنی زندگی اگر تھوڑی سی ان چیزوں سے باہر آ جائے گی تو تکلفات سے باہر آئے گی زندگی سادہ ہو جائے گی لوگ عذیت سے یہاں تو جناب محفلوں میں لوگ پھول دینے لگتے ہیں کہتے ہیں ٹھہر جو ٹھہر جو بھئی آپ گلدستہ جنے لگتے ہیں دے دو ٹھہرو 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 کیمرہ سیدھا کر لو اس کے بعد پیش کر لو اور کیمروں کے دنیا اور کیمرے کی آنکھ اسی میں زندہ رہنا ہے کیا زندگی تو باہر ہے زندگی تو وہ ہے جو حقیقت میں ہے اخلاص اپنی زندگی میں پیدا کریں اپنے بہن بھانیوں کے ساتھ اپنے گھر میں اپنے دوستہ باب کے ساتھ اپنے دین کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ اپنی ملت کے ساتھ اخلاص پیدا کریں مزاج خلوس والا ہو للاحیت والا ہو ہم مسلمان ہیں ہمیں یہ والا سبق نہیں پڑھایا گیا کہ دنیا میں کھا لو پی لو موج کر لو یہیں ہے سارا کچھ ہمیں تو کہا گیا ہے کہ تم یہاں کوئی خیر کرنے آئے ہو اخلاص کے ساتھ رب کو راضی کرو واپس لوٹنا ہے اس کی بارگاہ کی طرف واپس جانا ہے جزا سزا کا فیصلہ ہوگا لہذا یہاں کوئی خیر کا کام کرنے آئے ہیں یہاں تیشدہ بات ہے کہ کوئی پکا رہنے کے لیے تو اپنے لوٹنے کی تیاری کرے اس کے لیے شرط اخلاص ہے اس کے لیے شرط مخلص ہونا ہے بڑے سارے غریب لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اب اپنے دکھ نہیں وہ بتاتے ہیں انہوں نے چھوڑ دیئے بڑے سارے سفید پوش ایسے ہیں جو تکلیف میں آتے ہیں کسی سے بات نہیں کرتے کیوں انٹرویو بڑا لمبا دینا پڑتا ہے کاغذات ہی بڑے دکھانے پڑتے ہیں پوچھ ہی بہت گہری ہوتی ہے تفصیلات ہی بڑی دینی پڑتی حالانکہ رب نے جب ہمیں دیا تھا تو اتنی تفصیلات نہیں جانی تھی پوچھ ہی تھی حکم نہیں دیا تھا وہ تو خیر جانتا ہے ذرا کچھ لیکن اس نے اتنے سوال جواب جو جس ذریعے سے ہمیں دیئے وہ ذریعہ اتنے سوالوں جوابوں والا نہیں تھا ہم جب لیتے ہیں تو پھر ماحول اور ہوتا ہے اور جب دینا پڑتا ہے تو حالانکہ وہ کہتا ہے اس میں سے خرچ کر جو میں نے تجھے دیا ہے دیا ہی میں نے اب اس میں سے دے تو ہمارے ہاں جناب بڑی لمبی اب تو لوگ بتاتے نہیں کہتے چھپ کرو عزت نفس کا مشلہ ہے اگر بات کریں گے تو بات کھول جائے گی بات آگے نکل جائے گی لیکن جو دینے والے تھے جو عطا کرنے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انکر نے ایک غلام زیادہ عبادت کرنے لا گیا اللہ اللہ زیادہ کرتا تھا نفل زیادہ پڑتا ذکر اذکار زیادہ کرتا عبادت زیادہ کرتا تلاوت زیادہ کرتا درود پاک زیادہ پڑتا تو جناب عبداللہ ابن عمر نے اسے آزاد کر دیا فرمایا اللہ کی حضور حاضر ہونا چاہتا ہے ہم کیوں اسے پابند کریں اسے آزاد کرتے ہیں اسے آزاد کر دیا ایک اور غلام نے سوچا کہ یار یہ تو بڑی بات ہے اس نے بھی اللہ اللہ شروع کر دیا حضرت عبداللہ ابن عمر نے اسے بھی آزاد کر دیا اب وہ غلاموں نے کام پکڑ لیا نفل پڑتے آپ اسے آزاد کر دیتے ایک دن آپ کے بیٹے کہنے لگے بابا جان یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں بعد میں پتہ نہیں پانچوں میں پڑتے ہیں کہ نہیں آپ کے سامنے یہ نفل پڑتے ہیں بڑے سجدے کرتے ہیں آپ آزاد کر دیتے ہیں آزادی کے بعد پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے دھوکہ دیتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر نے بڑی ہی عالی بات کر دی رب کے بندوں کی یہی شان ہوتی ہے فرمانے لگے یہ مجھے رب کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں میں تیار ہوں دھوکہ کھانے کے لیے اس نام پر میں دھوکہ کھانے کو یہاں لوگ بڑے بڑے ناموں پہ دھوکے نہیں کھاتے تیرے پلاڈ مہنگا بیج دوں گا لوگ دھوکہ کھانی جاتے تو جمع کرا تیرے سو کے دھائی سو ہو جائے گے کھاتے نہیں دولت کے نام پہ تو دھوکے کھاتے ہیں نا لوگ اقتدار کے نام پر بھی تو دھوکے کھاتے ہیں نا تو کہا اگر اللہ کا نام لے کر یہ مجھا دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو میں دھوکہ کھانے کو تیار ہوں اخلاص پیدا کریں زندگی کے اندر للاحیت پیدا ہے آپ اتنے سارے لوگ آئے ہیں اگر ہم پچاس ساٹھ لوگ بھی کسی ایک علاقے میں مخلص ہو جائے نا اور ہمارا ذہن باندھ جائے کہ ہم نے اخلاص کے ساتھ اس علاقے کی خدمت کرنی ہے علاقے کے مسائل کو دیکھنا ہے آپ تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں میں کہہ رہا ہوں چالیس پچاس لوگ بھی ہوتے ہیں وہ گلی سے گزر رہے ہوتے ہیں تو گھاڑی جو ہے وہ کسی کھڑے میں لگتا ہے ٹائر تو اس پہ تبصرہ ہوتا ہے ساڑھی کو مت کوئی کام نہیں کر دی وہ کوکٹے کھڑے نے علاقے وہ دس منٹ کا کام ہے گاڑی سائٹ پہ کی جائے ایک دھابڑا ایک کئی اسے پکڑا جائے اور کھڑے کو بند کر دیا جائے اور وہ میں نے تو دیکھا ہے کہ جو چار کروڑ روپے اپنے گھر پہ لگاتا ہے وہ دس لاکھ روپے گلی پہ لگانے کو تیار ہی نہیں ہوتا ساری گلی میں پانی کھڑا ہے ہم ساری زندگی تبصروں میں وقت گزارتے ہیں گفتگو میں وقت گزارتے ہیں ہم نیک نظر آنا چاہتے ہیں نیک بننا نہیں چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں مادی شورت ہو جائے ہم نیک لوگ لیکن نیکی کرنی نہ پڑے خیر والا کام ہے اسے کر گزریں اور اللہ کی رضا کے لئے کر گزریں یہ مساجد کے بار مدارس کے بار اکثر علماء کے نام لکھے ہوتے ہیں بانی اور محتمی چلو وہ ہی ہوں گے ہوتا بھی ہے ایسا لیکن اس بندے کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے جو اس میں دھیر سارا عیسیٰ ملا جاتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ جاتا ہے میرا نام نہ لے آ دیں وہ بھی بڑا بڑا مخلص ہوتا ہے وہ بڑا بانی ہوتا ہے جو کہہ جاتا ہے میرا ذکر کرنا سارا میرے ذمہ لگا دیں آپ لنگر کا خرچہ ساری میں حفظ کا دے دوں گا میرا نام نہ لینا اس سے دل تھنڈا رہتا ہے اس سے طبیعت تھنڈی رہتی ہے لیکن اگر فون پہلے ہی چال پڑے میں آ رہا ہوں میں کیا کر رہا ہوں اور جناب دیکھنا میں انقلاب برپا کر دوں گا تو بھئی آپ گرج رہے ہیں برسنے کی امیر درہ تھوڑی ہے جو برستے ہیں ان کو گرجنے کی ضرورت وہ تو کام کر کے گزر جاتے ہیں بات زیادہ نہیں کرنی بس میں ختم کرنے لگا ہوں آپ نے توجہ کرنی ہے اپنی زندگی جب بھی خلاص والی ہوتی ہے نا تو مخلص یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ مخلص نہ ہوں اور پھر آپ دعویٰ کریں وہ مخلص ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ پہلے مخلص بنے پھر باقی لوگ بھی آپ کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے ہم چاہتے ہیں ساری دنیا میرے ساتھ مخلص رہے وہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا ایک شخص نے کہ مخلص دوست نہیں ملتا تو فرمانے لگے چل تو ہی مخلص ہو جاؤ تو ہی مخلص ہو جاؤ ہم یہ چاہتے ہیں میرے ساتھ سارے لوگ سچ بولے اور میں کسی کے ساتھ بھی سچ تو یہ ہو نہیں نہ سکتا مجھے ہر دکان سے سعودہ خالص ملے اور جو میں بیچ رہا ہوں وہ میں خالص بھئی ایسے ہوتا نہیں نہ یہ تو ممکن نہیں نہ تو اپنی زندگی میں اخلاص امام ابو نعیم کہتے ہیں کہ ایک سو گھر تھا پورا مدینہ شریف میں تھوڑی سی عبادی ہوتی تھی سو گھر تھا جس میں دو وقت کھانا بھی ملتا تھا کپڑے بھی بچوں کے دیگر اخراجات بھی سو گھر کو اور سالوں ملتا رہا پر پتہ نہیں تھا کون دے جاتا ہے سالوں وہ کھانا پانی بچوں کے خرچے آتے رہے پر پتہ نہیں تھا دے کے کون جاتا ہے پھر اچانک ایک دن ایسا آیا کہ وہ کھانا بھی آنا بند ہوا وہ ساری چیزیں بند ہوئیں لوگ پریشان ہوئے ڈسٹرب ہوئے تکلیف بڑی ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تیرے گھر بھی نہیں آرہا اس نے کہا نہیں آرہا تیرے گھر سو تو گھر تھا پھر کہا پتہ کرو کب سے نہیں آرہا تو پتہ چلا اٹھارہ محرم سے میرے گھر نہیں آیا لنگر اٹھارہ گھر سے وہ کہنے لگ اٹھارہ محرم سے میرے گھر بھی نہیں آیا وہ جب غریبوں نے تاریخ ملائیں سو گھروں نے تو اٹھارہ محرم سے ہی لنگر بند ہوا پتہ کرو اٹھارہ محرم کو کیا ہوا تو پڑا چلا اٹھارہ محرم کو امام زین العابدین کا انتقال ہوا اٹھارہ محرم کو امام صاحب کا وصحال ہوا وہ سو گھروں میں کھانا پہنچاتے تھے خرچہ اٹھاتے تھے چہرے پہ کپڑا پہن کے رکھتے تھے کوئی پوچھتا آپ کون ہے تو نراز ہو جاتے تھے انہوں نے خدمت کی اخلاص سے لیکن پھر حالت یہ ہو گئی کہ لوگ ان کو جانتے تھے یاد کرتے تھے ان کے لیے روتے تھے اپنی زندگی اخلاص والی کریں اس میں للاحیت پیدا کریں آپ تھوڑا کام کریں لیکن ریاکاری سے تسنوں سے میں تو دیکھتا ہوں بڑی مربانی کی بات سنیں کیا مسئلہ ہو گیا ایک منان سے سارے دوست تشریف اللہ آپ کو لمبی زندگی صحت والی دے میں تو دیکھتا ہوں لوگ اپنے والدین کو حج پہ بھیج کے لوگوں کو بتاتے ہیں میں نے بھیجا ابا جی کو حج پہ تو ابا جی آپ کہتے ہیں بھائی جان آپ نہیں بھیجنا تھا آپ یہ بتانے کی کوئی ضرورت ہے فلان کے ساتھ میں نے نیکی کی بھگی اگر آپ اتنے پریشان تھے تو پھر نہ کرتے یہ چیزیں آزمائش میں ڈال دیتی ہیں اپنے تکلیف میں آ جاتے ہیں یار یہ نام لے رہا ہے وہ ہمارے ایک جگہ ختم شریف تھا تو میں ایک جگہ آزر ہوا اسالے صحاب کی تقریب میں تو وہ کہنے لگے یہ آپ نے جب دعا مانگنی ہے ختم شریف پہ تو یہ بھی بتانا ہے کہ پچاس زار روپے ہم نے مسجد میں دیا ہے اور یہ اتنا اتنا کچھ جو ہے وہ ہم نے اور بھی خدمات کی ہیں یہ والی صاحب کے لیے نا ذرا بول دیجئے گا تو میں نے انہیں کہا ٹھیک ہے دعا مانگ دی میں نے کہا جو پڑا پڑایا ہے وہ بار میں مجھ سے کہنے لگے آپ نے بتایا نہیں میں کہے کنوں دس نظاری کہنے لگے وہ ذرا میں نے کہا خدا کے بندے اببا جی کیا دے گئے آپ کو زندگی پوری میں کہنے لگے بڑا کچھ تو میں نے کہا انہوں نے بھی مسجد اعلان کرایا تھا کہ میں بچوں کو زمین دے کے جا رہا ہوں گھر دے کے جا رہا ہوں تو کہاں اعلان کرایا تھا کہنے لگے نہیں تو میں نے کہا تو پچاس زار دے کے اعلان کرا تھا پھرتا ہے کیا مطلب چکر میں پڑ گئے اس سے تو کوفت پیدا ہوتا ہے اپنی زندگی اخلاص والی کرنی ہے اس میں للاحیت پیدا کرنی ہے اور کوشش کریں کہ عمل ضرور کوئی نہ کوئی کریں تین باتیں میں نے آپ سے کرنی ہے آخر میں اور ان پر آپ نے عمل کرنا ہے کریں گے انشاءاللہ تعالی ایک تو کچھ نفل نماز گھر میں پڑا کریں یہ ضروری ہے گھر کے محول کو درست رکھنے کے لیے دس نفل آٹھ نفل چھے نفل کچھ نہ کچھ نفل نماز گھر میں ضرور ادا کریں اس سے گھر میں برکت بھی ہوگی اور حضور نے فرمایا اپنے گھر کو قبرستان نہ بناو کچھ نماز گھر میں بھی پڑا کرو دوسرا کچھ قرآن مجید کی تلاوت گھر میں ضرور کر دیں یہ اپنا ذوق بنائیں بچوں کو بار بار کہنے سے نا کہ قرآن پڑھو تو وہ کوئی نہیں پڑھتے آپ کھول لیں انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے آپ پڑھیں وہ بھی پڑھیں گے اور تیسری بات یہ کہ گھر میں نہ میرے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ضرور کرے روز حضور کی صیرت کی کوئی بات سنا دیں کوئی عدیس پاک سنا دیں کچھ نہ ہو سکے تو بچے نا شریف تو سنا تھوڑی سے اپنے بچوں سے اپنے گھر میں ذکر رسول کا مزاج بنائیں اپنی طبیعت میں حضور کے تذکروں کو پیدا کریں نتیجہ کیا ہوگا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے گھروں میں راحت آئے گا گھروں میں سکون ہوگا گھر کے اندر للہیت پیدا ہوگی گھر کے محول میں آپ دیکھیں گے کہ ایک الگ سے خوبصورتی پیدا ہوگئی ہے اپنی زندگی میں بہت سارا اخلاص پیدا کریں بہت سارے للہیت کوئی بھی خیر کا کام کریں تو تسنوں سے بناوٹ سے ریاکاری سے اپنے آپ کو بچائیں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خالص کر دیا اتنا خالص کر دیا اتنا خالص کر دیا کہ مکہ سے جب حجرت کر کے لوگ مدینہ آئے تو مدینہ والوں نے آ دی جائدادیں بانٹ کے دے دی سگے بھائی کو نہیں دی جا سکتی لوگ نڑانیا کرتے ہیں کارنر والی جگہ میری تو فلانی میری انہوں نے کیوں دے دی وہ مخلص بڑھے تھے اور انہیں دے کے تکلیف کوئی نہیں ہوئی انہیں دے کے راحت ہوئی انہیں سکون ملا ان کے دل تھنڈے ہوئے کیوں کہ وہ مخلص تھے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کچھ دنوں سے تو بھی یہ ٹھیک نہیں ہے خیال تھا کہ وعدے کیے ہوئے ہیں تو یہ سارے پورے کر دیے جائیں اس لیے کچھ بات آپ سے ہو گئی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سا صلح عطا کرے